گوڈ مورننگ دوستوں آج ہے دس فروری اور آج کی بننے والے ہرینا کرنٹ افیر کی کوششنز ہم ریجن کرنے جارہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دو کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ ہماری ہرینا کرنٹ افیر کے کوششنوں کو پیڈیف کے روپ میں ڈاؤنلوڈ کرنا ساتے ہیں تو ان کے لنک میں نے ڈسکرپسنز میں دے رکھے ہیں آپ وہاں پر جا کر انہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں پر ڈاؤنلوڈ کرنے میں کوئی بھی پروبلم ہو رہی ہے تو سکرین پر دیئے گئے ورسپ نمبر پر آپ ہمیں میسیج کیجئے ہم پیڈیف فائل آپ کو ورسپ پر ہی سین کر دیں گے تو چلیے بینہ دیر کی ویسے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہلا پرسن ہے ہسار سے چندگر کے بعد اب ہسار سے دھمشالہ کے لیے ایر ٹیکسی کی شروعات کر دی گئی ہے اس کا قرائے کتنا نظاریت کیا گیا ہے تو اس کا قرائے نظاریت کیا گیا ہے دو ہزار نو سو پیچھے تر روپے ہسار سے چندگر کے لیے سستی فلائٹ شروع ہونے کے بعد اب ہسار سے ہماتشل پردیس کے دھمشالہ تک بھی لوگ کو جانے کا موقع ملے گا لوگ ایر ٹیکسی سے دھمشالہ کے لیے اڑار برس کیں گے سوہوار کو فیدیوت روپ سے ہسار سے دھمشالہ کے لیے فلائٹ شروع ہوئی ہے اس فلائٹ کا شبارم ہسار ائرپورٹ پر وارٹر سیلیوٹ کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی فلائٹ کے دھمشالہ پہنچنے پر بھی وہاں پر بھی وارٹر سیلیوٹ سے سواغت کیا گیا وارٹر سیلیوٹ سواغت سیرمنی میں دیا جانے والا ایک طرح کا سامان ہوتا ہے جس کا پرچلن وائیو سینہ کی اور سے کیا گیا ہے پاٹ میں راپیل پہنچنے پر بھی ایسا کیا گیا تھا کیا گیا تھا تو وہیں اب ہسار میں ائر ٹیکسی کی صورت ہونے پر بھی یہ پرمپرہ نبھائی گئی ہے اس میں پانی کے فواروں کو آس پاس کی آسمان کی اور کر کے اور چلایا جاتا ہے اور اس کی جو بوندے ہیں وہ ائرپلین یا پھر جو ائرپلین ٹیکسی ہے اس کے اوپر پڑتی ہیں ہاراکہ دھرمشالہ کے لیے دیری سے فلائٹ شروع ہو پائی کیونکہ بھارت سرکار کے ڈائریکٹر آف سیویل ایوییسن کی طرف سے فلائٹ کا شیڈول جاری کرنے میں دیری ہو رہی تھی کیونکہ شیڈول جاری ہونے میں کافی کاؤچی کروائی بھی کرنی ہوتی ہے اب جب شیڈول جاری ہو گیا ہے تو دھرمشالہ کے لیے اڑھان شروع کر دی گئی ہے ائر ٹیکسی نے ہیسار سے دھرمشالہ کے لیے 2975 روپے کی ٹکٹیں تیہ کی ہے جس میں 2434 روپے بیس فیر 100 روپے پی پی کٹ 141 روپے کا جی ایس ٹی اور 300 روپے کے انیس چارجز ہیں اسی پرکار ائر ٹیکسی سے دہرہ دن جانے کے لیے 2877 روپے کا کرایا دینا ہوگا اس یادرہ کے لیے یہ پرائیوٹ کار ٹیکسی سے کئی گناہ سستہ کرایا ہے چندگر دھرمشالہ کے ساتھ اب دہرہ دون کے لیے بھی جلد ہی ائر ٹیکسی سیوہ شروع ہونے جا رہی ہے اس کے بعد ہے 36 راشتے جونئر ایتلیٹک سیمپنسیپ میں ہریانے کے 21 جلے کی نیوازی پرمدیپ مور پر جونئر نیشنلز میں حصہ لینے پر بین لگا دیا گیا ہے تو یہ لگا دیا گیا ہے کتھل کن کی کم عمر بنا کر جونئر نیشنلز کھیلنے والے ایک ایتلیٹ کو اوور ایج کے ایروپ میں پکڑا گیا ہے بھارتی ایتلیٹکس فیڈریشن نے نے کیول اس کا میڈل واپس لیا ہے بلگی جونئر نیشنلز میں حصہ لینے پر بین بھی لگا دیا ہے اس کی پھشتی ہریانہ ایتلیٹکس ایسیو سیسن نے کر دی ہے گواہارتی کے اندرہ گاندھی سپورٹ کمپلیکس میں آجیت چھتیسویں راشتے جونئر ایتلیٹکس چیمپنسیپ میں میڈیکل سکریننگ کے دوران کتھل نیوہ سی پرمدیپ مور کی عمر آدھک پائی گئی ہے مور نے دس کلومیٹر پیدل چارلز پرتہ کے اندر لڑکوں کے انڈر بیس ورگ میں اکتالیس انیس پوائنٹ ایٹ سیون کا سمیں نکال کر سیلور میڈر جیتا تھا لیکن بعد میں میڈیکل پرکشن میں انہیں عمر سے آدھک پایا پرمدیپ مور چیکہ میں عبیاس کرتا ہے ہریانہ ایتلیٹکس ایسوسیسن میں آئیو ایو میڈیکل کمیٹی کی چیرمن راجیو کتری نے بتایا ہے کہ ہریانہ اب اپنے اس طرح پر بھی کلارڈیو کا میڈیکل کروائے گا اس کے بعد ہے حال ہی میں ہریانہ سرکار نے کس کے لئے کیسلس میڈیکل یوزنہ تیار کی ہے تو یہ کی گئی ہے کرمچاریوں پینسنرس اور آسریتوں کے لئے سرکار نے اپنے کرمچاریوں کے ساتھ کس کے لئے کیسلس میڈیکل یوزنہ تیار کی ہے اسے ویتو بھباگ سے منجوری بھی مل گئی ہے اس یوزن سے قریب تین لاکھ کرمچاریوں دو لاکھ پینسنرس اور ان کے پندرہ لاکھ آشتوں کو بھی آیشمان بھارچ یوزنہ کے تحت لاب ملے گا کرمچاریوں کے علاج کے لئے پانچ لاکھ روپے کی سیما ویچھے بیماریوں کی کٹیگری ختم کر دی گئی ہے اب کوئی بیماری ہو کتنا بھی کرچ لگے سرکار اس کا بہن خود اٹھائے گی دوہزار اکیس بائیس کے بجٹ میں اس کے لئے راسی کا پراؤدھان بھی کیا جائے گا ابھی تک کیول کرمچاریوں کو ہی پانچ لاکھ روپے تک کے علاج کی سویدہ تھی اس میں کرمچاریوں کو سرکاری اسپطال یا پینل کے اسپطال میں علاج ٹیسٹ اور دوائی کے لئے پہلے روپے جمع کروانے ہوتے تھے اس کے بل جمع ہونے کے بعد سرکار انہیں پیسے واپس دے دیتی تھی پہلے اس میں کیول چھیں گمبیر بیماریوں کے ہی علاج کی سویدہ تھی سرو کرمچاری سنگ کے پردیش ادیکس سوباس لنبا نے جولائی دوہزار انیس میں پینسنرس وی آشریتوں کو بھی یوزنا میں سامل کرنے کی مانگ کی تھی اس کے بعد ہے حال ہی میں سرشوتی ندی کو جیویت کرنے میں یوگدان دینے والے پدم بھوشن درسن لال جین کا نیردن ہو گیا ہے ویہ ہریان کے کس جلے کے نیواشی تھی سرشوتی ندی کو پنر جیویت کرنے میں درسن لال جین کا سب سے بڑا یوگدان رہا ہے ان کی نشان دہی پر حالین سرکار نے سمیہ کے ساتھ ساتھ لپت ہو چکی سرشوتی ندی کی دھارہ کو یوگل ولی گاؤں ایوم آدی بدری سے خوج نکالا ہے ان کے پریاسوں کا ہی پرنام رہا ہے کہ 21 سپریل 2014 کو رولہ کھیڑی گاؤں میں سرشوتی ندی کی پہلی دھارہ بہی ہے راشتیہ سویم سیوک سنگ کے پورو پرانت سنگ چالک درسن لال جین کو 2019 میں بہترمیں گرنطنطر دیوز کے موقع پر سچوتی ندی کی خوج کرنے پر ہی تیسرے سروچ ناغریک سمان پدم بھوشن سمان سے نوازا گیا تھا سال 2014 میں پجانمتری بننے کے بعد نییندر موڈی جب یرمانگر آئے تھے تب انہوں نے سابجنک منج پر درسن لال جین کے پیر چوکر آشیواد لیا تھا درسن لال کو لڑکیوں اور آرتک روپ سے کمزور بچوں کو شکشت کرنے کے پریاس کے لیے بھی جانا جاتا ہے سما سیوہ کے کاموں میں آگے رہنے والے جین کا سکریے راجلیتی میں شامل ہونے کی اور کبھی بھی جھکاؤ نہیں رہا 1994 میں جنسنگ کے دوارہ ایم ایل سی کی سونشت سیٹ کے پرستاؤ کو انہوں نے ایزی کارک کر دیا تھا بعد میں انہیں تکالک پدامتری اٹل بیہاری واجبائی کے نیترتو والی ڈی اے سرکار نے راجیپال کے پدکی پیشکس کی تھی لیکن وہ نہیں ماننے تھے درسن لال جین نے سسفتی ویدھا مندر جگادری ڈی ای وی کولیج فور گرل سیمنا نگر بھات وکاس پریشت حریانا ویکانان روک میموریل سوسائیٹی ونواسی کلیان آسرم ہسار ہندو سکشن سمیتی حریانا گیتان گیتان آواشی ویدھایلیک رشتر اور نند لال گیتا ویدھا مندر امبالا سہیت حریانے کے ویبین سکولوں اور کولیجوں کی ستاپنا کی درسن لال جین کا جنم 12 دسمبر 1927 کو جگادری میں ایک دھارمک اور ادھیوگپتی جین پریوار کے اندر ہوا تھا تب انہیں بابو جی کے نام سے جانا جاتا تھا پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے بھار چھوڑو اندولن میں بھی بھاگ لیا تھا اس کے بعد ہے حریانے سرکار کے دورہ ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی درگٹنا ساہیتہ یوجنا کے دہت کتنے روپے کی آتک ساہیتہ دی جاتی تھی جسے حال ہی میں بند کر دیا گیا ہے تو یہ دی جاتی تھی ایک لاکھ روپے سرکار کے دورہ ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی درگٹنا ساہیتہ یوجنا سرکی گئی ہے جو کی ایک درگٹنا بیما یوجنا ہے حریانے سرکار کے دورہ پدیش کے ناغرینوں کو سرکار پردان کرنے کے ادیشے سے ڈاکٹر شامہ پرساد مکرجی درگٹنا ساہیتہ یوجنا کے تہت راجے کے اٹھارہ سے ستر ورش تک کی آئیو ورک کے ویکتی کی درگٹنا میں مریتو یا اپنگتہ ہونے پر ایک لاکھ روپے کی آردھک ساہیتہ پردان کرنے کا پراؤدان ہے اس کے بعد ہے حال ہی میں حریانے کے اکیس جلے میں اسی کروڑ روپے سے ادھک کی پریوجناوں کا ادھخاتن ایوان سلیہ ناسے کیا گیا ہے تو اس کا اتجانے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو ابھی کے بھی ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سکراب کر کے گھنٹے پر آلوٹ کیسن ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی لیٹیش وڑی ہیں وہ آپ کو ملسکے سب سے پہلے تو اس کا انصور ہے کرنال کے اندر تو یہاں پر کرنال کے اندر جو ادھخاتن کیے گئے ہیں وہ کچھ این چیزوں کے کیے گئے ہیں گھرونڈا قصبے میں نو نیرمیت بسٹینڈ ریلوے انڈر بریج سڑک نیرمان کتوریا ہوتل سرویس روڈ سے ریلوے باؤنڈری گھرونڈا تک اشٹ کونیے پول وے پارک آدھی کے ادھخاتن کیے گئے ہیں اس کے لائے جو سلیہ ناس ہیں وہ کیے گئے ہیں پراتمک سوستے کینڈر کے سرسی گاؤں میں سوامیدی کینڈر کے نیرمان کا کرنال کیتھر روڈ پر گروڑانک دوار کا کرنال کاشوار روڈ پر سوامی ویکانان دوار کرنال کھوزپرا روڈ پر ماں سرسواتی دوار کرن سٹیڈیوم کے نگٹ بال بہون میں دیکیر سینٹر ہول کرنال موڑک روڈ پر کلپنا چوار چاولا جو دوار ہے اس کا انٹرمنیٹ پمپنگ سٹیشن سوائے آٹ ایم ایل ڈی شمتہ کے سیوریز ٹریٹمنٹ پلانٹ آدھی کا ان کا سلیناس بھی کیا گیا اس کے بعد ہے ہریانے کے کس جلے میں پہلی ایکو فرینڈلی جیل بنی ہے تو یہ بنی ہے پانی پت میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیل کچھ اس پرکار کی بنائی گئی ہے ستر کروڑ کی لاغت سے یہاں دو سو تیس کیلو وارٹ کا سولر اینلڈی پلانٹ بھی لگائے گیا ہے ہریانے کے کس جلے میں ایمز کی ستھاپنا کی جائے گی تو یہ کی جائے گی ریواری کے اندر ہریانے میں ریواری جلے کے منیتی گاؤں میں 22 آخیل بارت یہ آیور ویژیان سنسطان ستھاپیتے کیا جائے گا اس کی ستھاپنا 1956 کے اندر کیے گئی تھی آخیل بارت یہ آیور ویژیان سنسطان کی اور اس کے فیلحال جو ڈائریکٹر ہیں وہ رندیپ گول رہی ہے اس ادیشے کے لیے 220 اکر سے ادھیک ایک چھتر کی پہچان بھی کر لی گئی ہے اس کے بعد ہے حال ہی میں ہریانے کے 21 پڑوسی راجے کے مکہ منتری نے ہر گھر پانی ہر گھر صفائی مصن لونج کیا ہے تو یہ لونج کیا گیا ہے پنجاب کے مکہ منتری کے دوارہ حال ہی میں پنجاب کے مکہ منتری کیپٹر امیندر سنگ ہر گھر پانی ہر گھر صفائی مصن لونج کیا گیا ہے یہ مصن 2022 تک سبی گرامین گھروں کے اندر 135 سے جل آپورتی کے لکشے کو پورا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے اس یوزنہ سے امیل سر ترناترن اور گرداسپور جیلوں کے 155 گاؤں کے 6 لاکھ نیواشیوں کو لاب مل سکے گا یہ یوزنہ آرسینکس پرواہویت بجتوں کی سمشیہ کو حیل کریں اس یوزنہ کو ویسو بینک ناباد بھار سرکار کے جل جیون میسن اور راجیہ بجٹ کے دوارہ ویت پوشیت کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہے بات کا پہلا ایمپیوٹکس کلینک کی سہر میں شروع کیا گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے چندگیڑ کے اندر بات میں اپنی طرح کا پہلا ایمپیوٹیٹی کلینکی چندگیڑ کے ایک پرمک چکچیا اور سودسنستان پوشٹ گیوٹ انسٹیٹوٹ آف میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریشن کے دوارہ لونچے کیا گیا ہے تو یہاں پر پی جی آئی ایمی آر کی جو ستاپنا ہے وہ انیس سو باسٹ کے اندر کی گئی تھی اس پہلا کا مولودی سے سماج میں ایک سامانے کاریاتمک مانو کے روپ میں ایک ایمپیوٹی کو لانا ہے تو یہاں پر ہماری حرینا کرنٹ افیر کی کوششن ختم ہوتے ہیں اب جلدی سے ہم اپنا ریجن ٹیسٹ بھی لگا لیتے ہیں تو پہلا پرسن ہے حریان سے چندگیڑ کے بعد اب حصار سے دھرمشالے کے لیے ایر ٹیکسک کی سوا کی گئی ہے اس کا کرایا کتنا نیردائیت کیا گیا ہے تو یہ نیردائیت کیا گیا ہے دو ہزار نو سو پیچھتر روپے چھتیسویں راشتی جونئر ایتلیٹک سیمپینشپ میں ہریانہ کے 21 جلے کی نیوازی پرمدیپ مور پر جونئر نیشنل میں حصہ لینے پر بین لگا دیا ہے تو یہ لگا گیا ہے کیتھل کے کھلاڑی پر حال ہی میں ہریانے سرکار نے کس کے لیے کیسل میڈیکل یوجنا تیار جین کا نیدن ہو گیا ہے وہ ہریانے کی کس جلے کے نیوازی تھے تو یہ نیوازی تھے یو بنانگر کے ہریانے سرکار کے دورہ ڈاکٹر شیامہ پرساد مکرز جی دوگٹنا سایتہ یوجنا کے تحت کتنے روپے کی آرطق سایتہ دی جاتی تھی جسے حال ہی میں بند کر دیا گیا ہے تو یہ ہے ایک لاکھ روپے کی حال ہی میں ہریانے کے کس جلے میں اس سی کروڑ روپے سے ادھ کی پی رجناؤ کا ادھ گھا تن ایوم سی لینہ سے کیا گیا ہے کرنال میں ہریانے کے کس جلے میں پہلی ایکو فرینڈلی جیل بنی ہے تو یہ بنی ہے پانی ہریانے کے اکیس پڑوسی راجے کے مکہ منطری نے ہر گھر پانی ہر گھر سفہائی میسن لونج کیا ہے تو یہ کیا گیا ہے پنجاب میں بھار سرکار کا پہلا ایمپیوٹ کلینک کی سہر کے اندر شروع گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے چندگڑ میں تو یہ پر ہمارے ہریانے ختم ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کل کے پر آنسور تو کل ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہریانے کے کس جلے میں سکوڑا تقنیق کے تحت 6 جل صور دن سین بنانے کارے نے لیا گیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور تھا وہ تھا رو تک سکوڑا تقنیق سے پورے سہر کے ساتھ نگر نگم سیوہ میں شامل کی گئے سات گاؤں میں بھی پی جل شوڑن شمطہ دو گنی ہو جائے گی اب گرامن علاقوں میں ستر کی بجائے مانک کے انسور 135 لٹر پرتی وقتی پینے پانی مل سکے گا سات پرانی سہر کے لیے بھی جل شوڑن شمطہ دو پینٹ بیس کروڑ لیٹر پرتی دن کی بڑھ جائے گی اب تک سونی پت روڑ ستھٹ پرت جل گھر سے دو کروڑ بیتر لاک چالیس لیٹر پانی پرتی دن ٹریت کیا جاتا ہے تو چلیئے اب ہم دیکھ دیتے ہیں آج کا پرسن آج کا پرسن ہے کہ ہر یعن کی کس جلے میں انٹی گریٹ کمان ڈ کنٹر سینٹر ستاپیت کیا جائے گا تو چار اپس 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 باکس میں بتانا تو آج کی ویڈیو پر ختم ہوتی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائل کی جی گا چیلے پہ نئے ہیں تو سکرائب کرنا بلکل مت بولی تو چلی ملیں گے ایسی کو نئے ویڈیو کے